بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 28 مئی ہے اور دن ہے منگل کا عمران خان صاحب نے اس سرکار کو اس جالی سرکار کو اس فارم 47 والے جالی منڈیٹ والی سرکار کو اتنی بری طرح پھسا دیا ہے کہ ان کا عقل اس کا کام نہیں کر رہا یہ بری طرح پھنس چکے ہیں یہ پھنس اس طرح چکے ہیں کہ عمران خان کے اوپر جو بوگس کیسز بنائے گئے تھے جو گھٹیا کیسز بنائے گئے تھے جو دو نمبر جالی فیک کیسز بنائے گئے تھے جس میں ان کا خیال تھا کہ عمران خان کو پانچ سال تک جیلوں میں رکھیں گے لیکن کریڈٹ پاکستان کی قوم کو جاتا ہے پاکستان کے عوام کو جاتا ہے کہ عوام نے آٹھ فروری کو نکل کر جو کیا ہے ان کے ساتھ اس کے بعد عمران خان کو اب یہ زیادہ دیر جیل میں نہیں رکھ پا رہے عمران خان کی پانچ کیسوں میں گرفتاری تھی پانچ کیسوں میں یہ جو اس والا کیس تھا ہمائیو دلاوروالا اس میں عمران خان کی سزا موتل ہے جو توشہ خانہ جو جج محمد بشیر نے فیصلہ سنایا تھا وہ سزا بھی موتل ہے عمران خان اور ربشہ عبیبی کی جو القادر میں انہوں نے گرفتاری ڈالی تھی اس میں بھی عمران خان سب کی زمانہ دو چکی ہے صرف دو مزید کیسز میں عمران خان گرفتار ہیں ایک سائفر میں گرفتار ہیں کل سائفر کیس کی ہیرنگ کنکلوڈو نہیں تھی کل فیصلہ محفوظ ہونا تھا اور کل ہی عدالت کے چانسز تے کہ عدالت کل ہی عمران خان کی بریت کا فیصلہ سنا دیتی شاہبہ ملکنشی صاحب کی بریت کا فیصلہ سنا دیتی اور پھر پرسوں جو ہے وہ بدوالے دن جو عدد کیس ہے اس کا فیصلہ آنے ہیں اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر عمران خان سائفر میں بری ہو جاتے ہیں انتیس کو بری ہو جاتے ہیں عدد کیس میں تو اور کوئی ایسا سٹرونگ کیس نہیں ہے باقی جس کیس میں ہم رکھیں گے عمران خان گرفتاری ڈالیں گے تو اس میں تو دو دو چار چار دن بعد زمانتیں ہوتی چلی جائیں گی تو یہ کیسے ہم کریں گے اس وقت یہ اتنی بری طرح پھانس چکے ہیں کہ اب عمران خان پر کوئی سنجیدہ کیس نہیں ہے کوئی سیریس کیس نہیں ہے اور اس کی وجہ سے اسی وجہ سے اب یہ ٹائم گین کر رہے ہیں اب یہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اکل کام نہیں کر رہی ان کی اکل موف ہو چکی ہے ان کا دماغ چکرا گیا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کریں تو کیا کریں تو یہی ایک ملہ ہے یوم تکبیر کی چھٹی کر دی ہے ملکی دفاع کو جی ناقابل تسخیر بنایا گیا تھا ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا گیا ہوگا لیکن جو کچھ آپ اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں کیا آپ ملک کے دفاع کو مضبوط بنا رہے ہیں یا ملک کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں آپ ملک کو تباہ کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں کمزور کر رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کا اس نظام پر اعتماد کم کر رہے ہیں ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے لوگ بیرودگار ہیں خودکشیاں کرنا چاہتا ہیں کسان پاکستان کا اس وقت اپسٹ ہے میڈیا پاکستان کا اپسٹ ہے سوشل میڈیا کے اوپر خوف انہیں انڈسٹی والے ایفورڈ کر سکتا ہے ایمپورٹ ہے جو انڈسٹی کے لیے ہے وہ انہوں نے بند کی ہوئی ہے ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی ایک عجیب سور اعتحال ہے پاکستان کے اندر انسیٹینیٹی ہے پاکستان میں سوائے چند لوگوں کے کوئی طبقہ پاکستان کا اس وقت مطمئن نہیں ہے ہر شخص پریشان ہے لوگوں کو علاج کیا آپ دیکھیں ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جن لوگوں کے بچاروں کو علاج کے لیے استعدالوں میں جانا پڑھ رہا ہے ہیلس کارٹ ختم ہونے کے بعد مطلب بہت بری لوگوں کے حالات ہیں اور لوگ ان کو پتہ نہیں یہ اتنے عوام سے یہ کٹ چکے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے نہ عوام کے ووٹس ہیں نہ عوام کے ووٹس آنے ذرا کبھی عوام میں کو اپنے بندے بھیج کے دیکھیں یہ بھیس بدل کے عوام میں نکل کے دیکھیں لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے ان کو اور ان کی نسلوں کو بددوائیں دے رہے ہیں کہ میں خلاف ہوں اس چیز کے کہ اگر کسی کے بچے ہیں تو بچوں کا کیا قصور ہے مطلب ذمہ دار تو وہ ہے نا جو خود عوضوں پر بیٹھ کے جو ہے وہ گندہ قدار دا کر رہے ہیں ان کے بچوں بیجاروں کا کیا قصور ہے ان کے بچوں کو لوگ بددوائیں دے رہے ہیں ان کی نسلوں کو بددوائیں دے رہے ہیں جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددوائیں دے رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ آئی ایم ایف اچھا یہ پھنسے ہوئے بہت زیادہ ہیں وہ ان کے لئے مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اب آگے جو عوام کے اوپر یہ تباہی اور بربادی ڈالنے جا رہے ہیں بجٹ کی صورت میں اس میں عمران خان اس لئے کہہ رہے ہیں کہ جولائی میں ان کے ہاتھ سے معاملات نکل جائیں گے عمران خان کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ عمران خان کو نظر آ رہے ہیں کہ جولائی میں جا کے اور جب یہ جون میں بجٹ دیں گے اور ٹیکسز لگائیں گے تیرہ چودہ سو ارب کے ٹیکسز لگائیں گے تو پھر لوگوں کے پاس خودکشی کا ہی راستہ ایک بچے گا اور پھر لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنا شعور دے گا اور شعور تو آ چکا ہے تھوڑی سی ان میں اس صحب تک تو لوگوں نے جرد کا مظاہرہ کیا ہے پاکستان کی قوم نے بتایا ہے کہ ہمیں قوم بن چکے ہیں جس طرح سے قوم آٹھ فرعی کو نکلی ہے لیکن اب ایک سٹیپ رہ گیا ہے جو اس بہادر قوم نے جو اس باوفا قوم نے جو ایک وفادار قوم ہے ملک سے محبت کرنے والی ہے ملک کے لیے جان قربان کرنے والی قوم ہے اس نے ایک سٹیپ اور عبور کرنا ہے اور وہ ہے کہ اب وہ خودکشیوں کی بجائے باہر نکلیں ریزسٹ کریں اور اس حکومت کو جو ہے وہ ظالمانہ اقدمات کو طاقت کے ساتھ روکیں اور طاقت کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کو قانون ہاتھ ملیں جو ہے وہ جلاؤ گھرہ کریں یہ بلکل یہ نہیں ہونا چاہیے اس سے تحریکوں کو نقصان ہوتا ہے یہ طاقت یہی ہے کہ آپ سرکوں پر نکلیں اگر پورے پاکستان میں دس بارہ چودہ پندرہ لاکھ لوگ نکلتے ہیں تو ان کے ایک ایک ایمپیکٹ ہے اس کا ایمپیکٹ ہے حکومت کے لیے مشکل ہو جاتا ہے پھر حکومت کو نظر آ جاتا ہے یہ ایک سٹیپ ہے جو پاکستان کے لوگوں نے کروس کرنا ہے اور اب امران خان اگر وہ اب اس وقت کیا کوشش ہو رہی ہوگی ایک تو اب یہ ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آمیر فاروق صاحب آپ بودھ کو اس کی سماعت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں کیونکہ آمیر فاروق صاحب بھی بدقسمتی سے ان کا جو ہم کنڈکٹ دیکھتے ہیں وہ بھی حکومت جب بھی اس طرح اقدام کرتے ہیں تو حکومت کامیاب ہو جاتی ہے اب حکومت کا یہ ہے کہ کال کیا ہم نے چھٹی کر دی ہے اب آمیر فاروق صاحب اس سے اگلے ہفتے میں ڈال دیں گے سائفر کیس تو ہمیں کوئی آٹھ دس پندرہ دن کا کشن مل جائے گا جس میں ہم کوئی جو نئی بارداد ہے وہ ڈال لیں گے کہ امران خان پر نیا کیس کون سا بنانے کیونکہ ایک کیس امران خان پر بنایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی صافی ہے اس سے کوئی انہوں نے درخواست لکھوائی ہے اس کی بیس پہ کوئی امران خان پر ایک بنا رہے ہیں کوئی پتنی امران خان نے جی عام شخصیات کو کوئی پتنی جان سے مارنے کی دھمکی دیا اس طرح کہ وہ ایک اور بوگس کے امران خان کے خلاف جو بھی آپ بوگس کس بنائیں گے اس میں آپ کو شکست ہوگی آپ لٹیں گے آپ کو لٹا دیں گی عدالتیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اینا فیز ایناف ملک کو آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں کیا ججز اس ملک کے شہری نہیں ہیں کیا ججز اس کو نہیں نظر آ رہا کہ ایک تو آپ نے عوام کا منڈیٹ چوری کر کے آپ مسلط ہوئے ہیں دوسری طرف آپ کو اقتدار اگر دے بھی دیا گیا تھا آپ کو اس ملک پر مسلط کر بھی دیا گیا تھا تو یار کوئی اس ملک کا سوچ لو لیکن کیوں یہ اس ملک کا سوچیں جب ان کے اساسے باہر ہیں جدادیں باہر ہیں اولادیں باہر ہیں اس مفاد باہر ہیں سب کچھ ان کا باہر ہے کرپٹ ہیں چور ہیں ڈاکویں لٹے رہے ہیں اور جو بھی کرپٹ ہوگا وہ ہمیشہ کمزور ہوگا جس کی بھی لندن میں جدادیں ہوں گی جو انڈکلیٹ ہوں گی چاہے وہ کوئی جج ہو کسی اور ادارے میں بیٹھا ہوئے شخص ہو یا وہ سیاست نہان ہو یا حکمران ہو وہ ہمیشہ کمزور ہوگا کہ ارمینی تو جدادیں باہر ہیں یہ بیرونی قوتوں کے ہاتھ میں ہیں سارا کچھ اور اگر میں نے نہ چلا تو مجھے ڈسکوالیفائی کروا دیا جائے گا یا میں جج ہوں تو میں فارق ہو جاؤں گا جس جس کی بیرونی ملک جدادیں ہیں اساسیں ہیں بی بی بچوں کے نام پر جو ڈیکلیٹ نہیں ہیں وہ کمزور ہے وہ کمپورمائزڈ ہے وہ اس وقت اپنے عودے بچا رہے ہیں وہ اپنی نوکری بچا رہے ہیں جس جگہ پہ بھی وہ بیٹھے ہیں آپ دیکھ لیں تو اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر ان کو مسلط کر بھی دیا گا کوئی قوم کا سوچ لو کوئی قوم کے لیے کچھ کر لو لیکن نہیں اپنی ذات میں لگی ہوئے ہیں اپنے مفاد میں لگی ہوئے ہیں اور ایک ہی ان کا ایجنڈا ہے پوری حکومت چاہے وہ پنجاب کی حکومت ہو چاہے وہ وفاق کی حکومت ہو آچھا سندھ والوں کا یہ ہے کہ ادھر فوکس کسی کرنے ہی جاتا وہ جو اپنی کرپشن لوٹ مار بڑے ساب کا سسٹم اور وہ جو فیک ہیں ان کے زمینوں پر قبضے بھتے وہ انہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں درونے سندھ میں صافیوں کو شہید کرنا وہ انہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو اور نہیں ہے وہ درونے سندھ میں صافیوں کے سلے شہید کیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ کوئی آواز نہ اٹھائے جو آواز اٹھائے جو رپورٹ کرے اس کو قتل کر دو اس کو شہید کر دو اس کو مار دو تاکہ کوئی جو ہے وہ جرعت نہ کرے کوئی صافی ہماری کرپشن اور لوٹ مار کو جو ہے وہ ہائیلیٹ کرنے پر باقی وفاقی حکومت ہو یا پنجاب حکومت پورا فوکس کیا ہے کسانوں کو مارنے ڈاکٹروں کو راستہ روکنا ہے ٹیچرز کا راستہ روکنا ہے سرکاری ملازمین کا راستہ روکنا ہے عوام کا راستہ روکنا ہے عوام کو کوئی اتجاج نہیں کرنے دینا عوام کو کوئی پروٹیسٹ نہیں کرنے دینا عوام کو کوئی جلسہ نہیں کرنے دینا پی ٹی آئی کو نہیں نکلنے دینا امنان خان کو باہر نہیں آنے دینا دونوں حکومتیں چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے پنجاب حکومت ہو کوئی فوکس عوام نہیں ہے کوئی ان کی ترجیح عوام نہیں ہے بار بار کہوں گا دس ہزار بار کہوں گا کہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب وہ عوام کے ووٹوں سے آئے نہیں ہیں تو وہ کیوں عوام کا خیال رکھیں جب انہوں نے عوام کے ووٹوں سے آنا نہیں ہے تو وہ کیوں عوام کے فوکس کریں انہوں نے ایک ہی طرح سے آنا ہے دوبارہ کہ جو ان کو لائے ہیں ان کو انہوں نے خوش رکھنا ہے دوسرا وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو کسی طرح سے ہم جائے نا وہ راستے سے ہٹا دیں عمران خان کا پتہ صاف کر دیں بھئی اگر آپ عمران خان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت کرے میں اس چیز سے تفاق نہیں کرتا کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ عمران خان کو کوئی جیل میں نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اتنا یہ آسان نہیں ہے یہ کہنا آسان ہوتا ہے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ معاف کرے مطلب کہ اگر عمران خان کو آپ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر آپ امنان خان کو جو ان کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا سر کچھ چلنا پڑے گا اور اس کو ختم کرنا پڑے گا اگر آپ امنان خان کو خدا نہ حاستہ ختم کر بھی دیں تو کیا پھر لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے لوگ آپ یہ بات کرنا بھی پاکستان کو بہت برے حالات میں دھکلنے کے مترادف ہے کہ خدا نہ خاصے امنان خان کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا پہنچایا جا سکتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے اور میں نہیں یہ بات مانتا کہ جیل میں امنان خان کو نقصان پہنچا دیا جائے گا ہاں اس کو تکلیف دی جائے گی عذیت ضرور دی جائے گی مشکل ضرور میں ڈالا جائے گا تاکہ کسی طرح سے لیکن وہ مشکل میں آنے والا نہیں ہے اور جس طرح سے انہوں نے جو کر کے دیکھ لیا ہے پنکے بند کر کے دیکھ لیا ہے لائٹیں زیادہ کر کے دیکھ لیا ہے بستر پراپر دے کے نہ دے کر دیکھ لیا ہے اس کے سیل میں کوئی ایسا کام کر کے بارش ہے تو پانی اندر جمع ہو جائے یہ کر کے دیکھ لیا ہے اردگر کے سیلز میں لوگوں کو ڈال کے شور کروا کے دیکھ لیا ہے باہر سے اس کی تذہیر کے لیے مختلف نعرے لگوا کے دیکھ لیا ہے وہ عدد والا کیس بنا کے دیکھ لیا ہے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے وہ نہیں ٹوٹ رہا اس نے گولی اس نے کھا لی ہے قید اس نے برداش کر لی ہے دو سو کیسز آپ نے اس کے اوپر بنا لی ہیں اس کی بیوی کو آپ نے گرفتار کیا ہے اس کی بینوں پہ آپ نے مقدمات بنائے ہیں اس کے لوگوں کو آپ نے اغوا کیا ہے اس کے خلاف اس کی پارٹی کے لوگوں سے پریس کانفرز آپ نے کروائی ہیں اس کے کارکنان کے ظلم آپ نے کیا ہے اس کے کارکنان کو گولیاں آپ نے ماری ہیں سب کچھ تو کر کے دیکھ لیا ہے وہ نہیں ٹوٹا اب اس کے پاس کھونے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کی پاپولاریٹی بڑھ رہی اور وہ گین کرتا چلا جا رہا ہے تو اب یہ اتنے برے پھانس گئے ہیں کہ صرف ایک دن آگے لے جانے کے لیے کہ کسی طرح سے ایک دن یہ کل تو نہ ہونا سائفر کیس اور پھر آمیر فاروق صاحب اگلے ہفتے کی ڈیٹ ڈال دیں گے یا دو ہفتوں کی ڈیٹ ڈال دیں گے تو کل وہ نہ کرو اب اصل دیکھنا یہ ہے کہ آمیر فاروق صاحب جو منگل والا کیس جو ہے وہ کل منگل کو اب سماعت نہیں ہوگی سائفر کیس کی چھٹی عدالت کی تو بودھ کو دیکھنا ہے کہ آمیر فاروق صاحب یہ سماعت کرتے ہی نہیں کرتے یہ بہت عام ہے اور اگر آمیر فاروق صاحب جو ہیں اس کو اگلے ہفتے پہ لے جاتے ہیں تو پھر حکومت کے پرپس کو سرف کر دیں گے آمیر فاروق صاحب اور اس طرح سے سرف کر دیں گے پھر حکومت کو ٹائم مل جائے گا کیونکہ اس وقت وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ کونس ایسا کیس بنائے جس میں ہم ایک مہینے کی جو ہے وہ تاریخ لے لے اور ایک مہینے اس ماملے کو آگے لے جائیں لیکن ایسی کچھ چیز مل نہیں دی عمران خان نے بہت بری طرح ان کو پھنسا دیا اور عمران خان کی وجہ سے ملک بھر میں چھٹی کے ان کو اعلان کرنا پڑ گیا تو دیکھتے ہیں جی کیسے چیزیں آگے بڑھتی ہیں مجھے اپنے دعام یاد رکھیں اللہ حافظ